موسیقی نمشکار آدھاب میں ہوں وسیم اکرم اس وقت حاضر ہوں آپ کے ساتھ دیش اور دنیا کی تمام چھوٹی بڑی خبروں کو لے کر شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ ہردوئی میں ایک پتا ہیوان بن گیا اس نے سالوں سے شادی کی چاہت میں اپنی چار سال کی بیٹی کی نرمم ہتیا کر دیا اور شوکو گھر کے پیچھے گھورے میں دفن کر دیا اور جب بدبو فیلی تو اسے ندی میں پھیک دیا پورے معاملے کا کھلاسہ اس کے بھائی کی پتنی نے کر دیا تو پولیس نے پتا کو گرفتار کر جیل بھیج دیا یہ سنسنی کھیش معاملہ ہردوئی کے پیہانی کھوٹوالی علاقے کے بند رہا کا ہے یہاں کے رہنے والے سورپرکاس عرف سونو پتر پریم چند گپتہ نے چھہ ستمبر کو اپنے پتری کرشما جس کے عمر چار ورز تھی اس کے گائب ہونے کی گمشودکی کی ریپورٹ درج کرائی تھی اور تیرہ ستمبر کو دھارہ تین سو تریسٹ کے تحت ترمیم کیا گیا اس معاملے کی جہاں چل ہی رہی تھی کہ پولیس کو گائب بالکہ کے پتا کی طرف شک کی سوئی گھوم گئی اسے بیچ سورپرکاس کے بھائی کی پتنی نے اس کی ساس کو بتایا کہ بالکہ کو اس کے ہی پتا نے گائب کیا ہے پولیس کو جیسے ہی معاملے کی جانگاری ہوئی تو اس نے بچی کے پتا کو پوچھتاش کے لیے بولایا جس کے بعد پولیسیہ پوچھتاش میں وہ ٹوٹ گیا اور ساری کہانی بیان کر دی معاملے کا خلاصہ کرتے ہوئے اس پی ترگونڈ وشین نے بتایا کہ سورپرکاس کے پتنی کا قریب سوا سال پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس میں اس کی موت ہو گئی تھی اس کے بیما کلیم کا پیسہ اسے ملنے والا ہے اور وہ اب دوسری سادھی اپنی سالی سے کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی بیٹی اس کی شادی میں روڑا تھی پولیس کے انسان سالی سے شادی کی چاہت پالے سورپرکاس اپنی بیٹی کے کھون کا پیاسا بن گیا اور اس نے اپنی بیٹی کا قتل کر دیا اور شاو کو گھر کے پیچھے بنے گھورے میں چھپا دیا جب گرامیڑوں نے گھورے سے بدبو آنے کی شکایت کی تو اس نے شاو نکالا اور بھینشٹا ندی میں بہا دیا پولیس نے جب گھورے کو کھدوایا تو بالکہ کے دورہ پہنی گئی چھوڑیاں برامت کی پولیس نے کلیوگی پتا کو گرفتار کر جیل بھیج دیا ہے تو اس تاریخ کی ڈات کو بچی لاب مینے جیٹھے ان کی بچی گائب ہو گئی تھی تو سب کو ہن ڈھونڈتے رہے ہر جگہ ڈھونڈتے تو ممی نے کہا ہوگا بار سب جب سار رہے گئے تھے تو کسی کہہ رہے تھے کہ کہہ رہے تھے بچی کی داد ممی کہہ رہے تھے کہ بھائیا نے بچے گمائے کہیں لابت آگلیا اتنا سر میردیت نہیں جانکالی تھی ان میں سر مجھے بتا دی پھر آپ نے کیا کیا میں نے سر نہیں بلایا تھا دونوں لوگ آگئے تھے جب میں گھر میں کلی گئے تو سر لوگ گھر گئے تھے پوری جان کاری جان کئی تھی سر یہ کون ہے آپ کو جب میرے جیٹ ہیں وہ بچی کون تھی آپ کی وہ میری وطیجی تھی دیکھئے تھانا پیہانی میں سوری پرکاش گھٹا کے دوارہ سوچنا دی جائی تھی اپنے پوتری کے گنشنگی جس میں کی بعد میں یہ تیرہ دو کو مقدمہ 363 میں تربیم ہوا تھا جو اس مقدمے کی بیویشنا کری گئی تو انہی کے گھر سے پتا چلا کہ ان کے چھوٹے بھائی کی بھائی نے بتایا کہ اس بچی کو انہوں نے خود سویم ہی مار دیا ہے تتہاں گھر کے پیچھے گاڑا تھا تتہاں جب وہاں سے بدلو آنے لگی تو اس کو شب کو کہیں اور ہٹا دیا اسی آدھار پر ان کی گرفتاری کی وجہ کیا تھی اس پوری بھائی اس کی جو وجہ ابھی تک کی پرکاش میں آئی ہے وہ یہ تھی کہ ان کی پتنی کا دہان ایکسیڈینٹ میں ایک سال پہلے ہو گیا تھا تتہاں یہ بچی کی وجہ سے یہ دوسری شادی نہیں ہو پا رہی تھی اگر آپ کو ہماری خبر اچھی لگی تو خبر کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھ ہی سکرین پر دکھ رہے گھنٹی کو دبائیں تاکہ آپ تک ہماری سبھی خبروں کے نوٹیفیکیشن پہنچتے رہیں